سب سے پہلے سب ہی سننے والوں کو ہمارا آداب و سلام جیسے کہ آپ نے بتایا آج تیسرا دن ہمارا اس وقف یونٹ کشتوار کے دورے پہ ہے ہم ہماری اوریبل چہ پرسن ڈاکٹر اندرابی صاحبہ کی ڈائریکشن پہ ہم ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ وقف یونٹس میں پورے 20 دلوں میں دورہ کرتے ہیں وہاں کا جائزہ لیتے ہیں وہاں کی لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہاں سے ہم فیڈبیک لے کے اس کو پھر ان پہ گھر فکر کر کے ان کو پریکٹیکلی انپلیمنٹ کرتے ہیں جہاں جہاں سوال آج اس دورے کا ہے سب سے پہلے ہم نے اندروال سے شروع کیا اندروال کے بعد جانے مسجد کی کچھ امام صاحب سے جبیز اسکس ہوا یہاں صاحب نے بھی بٹایا تھا وہاں پہ کچھ پہرس کی لوارٹر لی کےز کی کچھ ایشیوز تھے اس ایشیوز کے حوالے سے ہم نے پورا اپنے ٹیکنیکل ٹیم جتی ہماری ایکزین صاحب تھے کنسلٹینٹ آرکیٹیک ہمارے ساتھ تھے پوری ٹیم نے اس کا بھی جائزہ لیا اور اس میں کوئی ڈرائنز کوئی نقشہ کیا اس میں میجرز لینے کی ضرورت ہے اس کے بعد ہم دونوں چونکہ آپ جانتے ہیں آج ہی آپ کے ہی اس پیلٹ فارم کے آپ کی وسادت سے جو بھی ظاہرین ہمارا اس میسیج سن رہے ہیں ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو ہمارے آنے والا عرص ہے اس پہ دونوں زیارتوں پہ جو ہے آپ کشتوار میں تشریف لائیں اور ان بزرگوں کی انشرائنز سے جو ہے اس پہ ایک زیاد ہو سبھی لوگوں کو جو ہے ہماری قرف سے دعوت ہے رہی بات ان زیارتوں کے ساتھ جو لوگ ہمارے ظاہرین آئیں گے ان کی فیسلٹیز کے حوالے سے تو ہمیں جو ہے اتنا ضرور ہے کہ ہم نے ان کی میکشفٹ جتنا وہاں پہ ایکاونڈیشن کے حوالے سے بات ہے یا پانی اور بزلی کے حوالے سے تو ایرین میٹس کی بات ہے ہم نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی ہے البتہ جہاں اور کمی پیشی ہوگی ہم دورہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم نے کمیٹی بھی آج کچھ تشکیل دی ہے وہ بھی جائزہ کریں گی اور جو بھی کمی پیشیہ ہوں گی ہم ان کو زالہ ان کی کوشش کریں گے کرنے کی آج تیسرے دن کے حوالے سے صبح ہم نے ایکیڈمیٹ میٹنگز لی سکول کی مینجمنٹ کے حوالے سے جو بھی باتیں تھی وہ ہم نے ڈسکس کی اس میں ہم نے ڈیٹیلڈ ایک میٹنگ لے کے تقریباً دو گھنٹے کی میٹنگ ہماری ہوئی اس کے بعد فرائیڈے پریئرز کے بعد ہم نے جو ہے سیور سوسائیٹی اور سینئر سٹیزنز کی ڈیمانڈ پہ انہوں نے یہاں تشریف لائی ان کا ہم نے سنا تقریباً یہ ہماری ڈائی تین گھنٹے میٹنگ چلی اس میٹنگ میں کافی پندرہ بیس ہزائید سپیکرز نے بات کی انہوں نے الگ الگ ایشیوز پہ ہماری رہبری کی ہمیں ایڈوائز کی ہمیں سمجھایا بتایا کہ کیا کیا کام کرنے کی ضرورت ہے کہاں کہاں پہ کیا کیا ایشیوز ہیں ہماری نوٹس میں لائیا میں آج اس ٹور کے حوالے سے جب اپنی ٹور ریپورٹ بناؤں گا اس میں ضرور یہ پوائنٹس دال کے ہم اپنے جو سب کی نوٹس میں لائکے ان پہ بات ہوگی ان پہ فیصلے ہوں گے اور جو بھی فیصلے اس پہ ہوں گے ان کو پھر ہم گاؤنٹ پہ انشاءاللہ implement کریں پیگام کے حوالے سے تو ابھی اید بھی آنے والی ہے تو سب سے پہلے اید مبارک ہماری طرف سے سب ہی سننے والوں کو اس کے بعد جو عرص ہے اس پہ بھی ہم نے آپ کی ہی وسادت سے سب ہی زائرین کو سب ہی لوگوں کو ڈعوت دے رہے ہیں اس کے بعد اگر پھر وقف unit کے حوالے سے میں پھر ایک بار کہوں گا کہ اوقاف کی جتنی ہماری یہاں پہ issues ہیں لوگوں سے اپیل کرتا ہوں خزور اپیل کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے three tanks یہاں ہیں اکیڈمیشنز ہیں لٹریری پرسنز ہیں لیگل لومنیریز ہیں سیبل سوسائیٹی سے ہیں میڈیا کے لوگ ہیں آپ ہمیں اس میں سلام و شورہ دیں اپنی suggestions دیں اور solutions کے ساتھ آج کسی ایک speaker نے بھی کہا کہ بھئی solutions بھی ساتھ ساتھ نکالنے کی ضرورت ہے ہم ان پر گوھر و فکر کریں گے ان کو تحدثات جو بھی کاروائی عمل میں لانی ہوگی ہم عمل میں لائیں گے شکریہ السلام